اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ مجھے امید ہے آپ سب خریہ سے ہوں گے دوستو یہ ویڈیو پاکستان کے ایک نوجوان کرکٹر پر مشتمل ہے اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ اس طرح اس خراری نے اپنے کیریئر کے اگاز سے لے کر آئی تک کا سفر تیہ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی پرفارمس اور ریکارڈ پر بھی کچھ بات کریں گے لیکن اس ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے یہاں میں آپ کو یہ یاد کرواتا چلوں اگر آپ نے ابھی تک اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ آپ کو اس چینل پر اس جیسی مزید ویڈیوز کے بارے میں لیٹس اپ ڈیٹس ملتی رہیں تو ناظرین چلیں اب بات کرتے ہیں پاکستان کرکٹ کے ایک برائیٹ سٹار حسن موسن کے بارے میں حسن موسن پاکستان کرکٹ کے ایک آر رونڈر پلیئر ہیں یہ رائیٹ ہینڈ بیسٹ مین اور رائیٹ آم بارلر ہیں حسن موسن 11 جنور 1998 کو پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں بیدا ہوئے 2008 میں حسن موسن نے کرکٹ کھیلنے کا آغاز اے او کرکٹ اکاڈمی سے کیا وہاں دو سال کھیلنے کے بعد وہ راشل لطیف کرکٹ اکاڈمی میں چلے گئے حسن موسن کہتے ہیں آر آل سی یعنی راشل لطیف کرکٹ اکاڈمی سے انہوں نے بہت سکھا جس کی بدولت انہیں کلب میں کھیلنے کا موقع ملا کلب سے کھیلتے ہوئے وہ دون کرکٹ میں اچھا کھیلے پھر زیرہ لیول پر بھی اچھا کھیل پیش کیا ناظرین زیرہ لیول پر اچھی پرفارمس کی وجہ سے حسن کو ریجنل لیول پر کھیلنے کا موقع دیا گیا اس نوجوان نے ریجنل لیول پر بھی بہت اچھا کھیل پیش کیا جس کی وجہ سے انہیں پاکستان انڈر 19 کرکٹ ٹیم کے لئے منتقب کیا گیا دوستو حسن محسن کہتے ہیں کہ وہ شروع سے ہی آر اونڈر تھے پہلے سٹار میں لگ سپینر تھے لیکن دوہزہ پندرہ میں ریجنل میں اس وقت کے ریجنل کوچ محمد سرورجو کراچی ریجنل کے کوئی تھے انہوں نے کہا کہ حسن تم فاسٹ بولنگ نئی گینز سے اچھی کر سکتے ہو تو جہاں سے حسن نے فاسٹ بولنگ شروع کی اور جس کی وجہ سے وہ آج ایک اچھے آر اونڈر بن گئے دوستو حسن محسن کہتے ہیں کہ شروع شروع میں پسندیدہ کھلاری پاکستان کے انتہائی مایاناز آر اونڈر عبدالرزاق ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ عبدالرزا کو دیکھتے بھی ہیں اور ان سے سیکھتے بھی ہیں انٹرنیشنل کرکٹ میں اگر حسن محسن کا پسندیدہ پلئر کی بات کی جائے تو عبدالرزا کے علاوہ وہ بارت کے سابقہ کپتان ایم ایس دونی کو بھی پسند کرتے ہیں دوستو اگر اس انتہائی نوجوان کھلاری کی پرفارمس کی بات کی جائے تو یہ کلپ کرکٹ سے ہی بہت اچھا کھیلتے آ رہے ہیں اسی وجہ سے حسن محسن کو پاکستان انڈر نائنٹین کرکٹ ٹیم میں سیلیکٹ کیا گیا انہوں نے دودہ سونہ سترہ کے انڈر نائنٹین کرکٹ ورلڈ کاب میں پاکستان کی طرف سے حصہ لیا اس انٹرنیشنل ٹورنمنٹ میں ان کے پرفارمس کافی اچھی رہی اس طرح حسن محسن نہ صرف ڈومیسٹک بلکہ انڈرنیشنل لیول پر بھی خود کو منوانے میں کامیاب ہوئے حسن محسن دودہ سترہ اٹھارہ کے انڈر نائنٹین ورلڈ کاب کے لیے پاکستان کی انڈر نائنٹین کرکٹ ٹیم میں بھی جگہ بنانے میں کامیاب ہوئے اس انٹرنیشنل کرکٹ کمپیٹیشن میں بھی حسن نے بال اور بیٹ دونوں سے بہت اچھا پرفارم کیا دوستو حسن محسن کی صاحب کا پرفارمس اور کرکٹ ٹیلنٹ کی وجہ سے کراچی کنگز نے اسے پاکستان سوپر لیگ کے تیسرے ایڈیشن کے لیے اپنی ٹیم میں سلیکٹ کیا اگر اس نوجوان خلاڑی کے کرکٹ میں مستقبل کی بات کی جائے تو کرکٹ ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ حسن آنے والے وقت میں بہت نام کمائے گا کیونکہ اس میں بہت زیادہ صلاحیت نظر آتی ہے لیکن یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ حسن محسن کے ساتھ تک خود کو کرکٹ میں منوا سکیں گے ہماری دعا ہے کہ وہ مستقبل میں بہت اچھا کھیلیں اور اپنے اور اپنے ملوک کا نام روشن کریں مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی اس ویڈیو کے مطلق اپنی رائے کا اظہار کمیٹس میں ضرور دیجئے گا اللہ حافظ